15 اگست جشن آزادی آیا تھا تو سوشل میڈیا پہ کچھ فوٹو آ جاتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا اٹکی رانچی کے اندر فاطمہ اکیڈمی کا ایک بڑا اسکول ہے کوئٹ لڑکے لڑکیوں کا اسکول ہے میں دیکھ رہا تھا جشن آزادی کے موقع پر انہوں نے بہت بڑیا پروگرام کی لڑکے اور لڑکیاں شاید ایک ہزار سے زیادہ ہوں گے میدان بھرے پڑے تھے ایک طرف لڑکیاں کھڑی ہیں ایک طرف لڑکے کھڑے ہیں جو ہمارا قومی ترانہ ہے وہ بھی گایا جا رہا ہے جو ڈاکٹر اقبال کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ بھی گایا جا رہا ہے اور بھی وطن پرستی کے جو نغمیں ہیں گیت ہیں گایا جا رہا ہے جشن آزادی جو ہے نا وہ تو سب کا ہے مسلمانوں کا بھی ہے بلکہ صحیح معنی میں مسلمانوں نے ہی آزادی لیے علماء کرام نے اور مسلم مجاہدین آزادی نے جو تحریک آزادی میں حصہ لیا ہے انگریزوں کے ہاتھ پیر تو اسی سے جھوٹے تھے آج جو لوگ آزادی منع کے خوش ہو رہے ہیں وہ تو آزادی لینے میں تھے ہی نہیں آج جو جھنڈے لے کے گھوم رہے ہیں ان کا جھنڈے سے کوئی واسطہ ہی نہیں پہلے یہ تو حلوائی کی دکان نانا جی کی فاتحہ تو مجاہدین آزادی جو مسلمان اور مدارس میں مدرسوں میں اسکولوں میں مسلم اداروں میں تو میں دیکھ رہا تھا وہ ہٹکی رانچی کا جو سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا اسکاف پہنے میں ہیں بچے سفید ڈریس میں ہیں بالکل جو ایک اسلامی لباس جو وہاں کے ٹیچر ہیں وہ بھی عمامہ باندے میں جو وہاں کے ٹیچر ہیں وہ بھی اسکاف میں بہت اچھا ماہ ہو تو حقیقت ہی ہے کہ جشن آزادی سب نے منایا ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی جہن بھوت پارسی دلیس سی سٹی سی 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 سب بھی جنوری کو نہیں مانتے کوئی کہتا ہے یہ آئین کو نہیں مانتے جو جیسے وہ ویسی بات لیکن الحمدللہ مسلمان وطن کے وفادار بھی ہیں وطن پرس بھی ہیں آزادی کو لینے بھی مسلمانوں کا بڑا حق حصہ ہے اور پچھلے ستتر سال میں مسلمانوں نے جو بھارت کو سی جا ہے اپنے خون پسینے سے اگر کوئی انصاف کے ساتھ اگر دیکھے گا تو واقعی مسلمانوں کی قربانیاں سب سے اول ہے سنہر حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے جو لوگ الزام لگاتے ہوں تو جھوٹے ہی لگاتے جھوٹے